بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب شنل مائی گراپلی تو آپ لوگ پتا ہے جیسے کہ میں آج کل دراز پر کام کر رہا ہوں تو اسی حوالے سے جو میرے ساتھ مشکلات پیش آتی ہیں ان کا حل میں نکالتا ہوں تو وہی حل میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں بھی آسانی ہو اور آپ کے ساتھ اگر وہ مسئلہ پیش آئے تو اس کو آپ آسانی سے حل کر سکیں آج میرے ساتھ کچھ ہوا ہی ہوں کہ میرے ایک کسٹمر تھا میں فاؤنٹین وغیرہ بنا کر سیل کرتا ہوں آپ ڈسکرپشن میں بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا دراز کا سٹور ہے اس پر میں فاؤنٹین وغیرہ بنا کر فیل کرتا ہوں ایک میرے کسٹمر نے مجھے کہا کہ میرے ایچ سے پہلے فاؤنٹین چاہیے میں سب سے پہلے سمان اکھٹا کرتا ہوں سب جگہ سے ایک ایک چیز دینی ہوتی ہے اس ٹائرو فارم ہو گیا اس کے پائپ ہو گیا اور گلوگانی سٹک ہے اس کے جو پیکنگ کا سمان ہے وہ میں الگ لیتا ہوں اس طرح سے بہت ساری چیزیں مجھے اکھٹا کر کے پلانٹ ہو گیا ہوتے ہیں پودے ہوتے ہیں لائٹنگ ہوتی ہے بیٹری ہوتی ہے تو پھر میں ایک فاؤنٹین بناتا ہوں ابھی ایچ سے پہلے آپ کو پتا ہے تین سے چار دن پہلے لوگ ڈاؤن لگ گیا اور اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سمان مجھے کچھ بھی ملنی پایا اب یہ اس کسٹمر کا نصیب اچھا تھا کہ مجھے سمان جو ہے میرا گھر میں جو تھا میں نے اس ہی کو جیسے جیسے جوڑ توڑ کر کے اور جو تھوڑی بہت دکانیں کھولی تھی میں نے ان سے وہ پورا کر کے میں نے اس کو فاؤنٹین بنا کے پورا کر لیا اب بات اصل میں آکے یہاں ہو گئی کہ آپ اس کو ایچ سے پہلے چاہیئے تھا اب میرے وہ کسٹمر کہتا ہے کہ مجھے ایچ سے پہلے چاہیئے میں نے کہا کہ آپ کو ایچ سے پہلے بھی کہ آپ کو ایڈریس اور موبائل نمبر آیا اگر میں ان سے کہتا کہ آپ آرڈر کینسل کرو تو وہاں سے بھی شپ ہونے کے بعد آرڈر کینسل نہیں ہو رہا تھا وہ نہ ہی میرے پاس آرڈر کینسل ہو رہا تھا اب ایک ہی بات تھی کہ اگر میں آرڈر کینسل کرتا تو وہ کس طرح تھا کہ آرڈر ڈیلے کرتا چار سے پانچ دن اس کو ڈیلے کرتا تو آرڈر آٹومیٹک کینسل ہو جاتا لیکن اس کینسل ہونے میں پتا آپ لوگا کیا نقصان تھا اس میں یہ نقصان تھا کہ مجھے پلینٹی پڑ جاتی یعنی کہ میرا اسٹور پہ ایک مجھے پلینٹی ملتی سٹرائک جسے مولتے ہیں جیسے یوٹیوب وغیرہ پہ بھی سٹرائک آتی ہے سٹرائک مجھے مل جاتی تو اس سے مجھے میرا نقصان ہوتا میرا جو اسٹور تھا وہ بلکل ڈیگریڈ ہو جاتا اور میں آپ لوگا پہلے ہی بتاتا ہوں کہ کوئی بھی کام ہے آپ نے امانداری سے کرنا ہے اگر آپ کسی بھی کام کو امانداری سے کریں گے تو اللہ تعالی اس میں آپ کے لئے رستے کھولتے جائے گا تو پہلی باتیں میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں تھا کہ مجھے پتا تھا کہ دراز کے پاری سے خلاف ہے کہ خود اس بندے کو میں وٹسپ پہ یا ویسے میں بولوں کہ بھئی آپ آرڈر کینسل کر دو تو میں آپ کو ویسے شپ کر دیتا ہوں بغیر دراز کے فیس ویس بھی نکٹے گیا کچھ تو یہ طریقہ ایک صحیح نہیں تھا تو میں نے اپنے کسٹمبر سے بات کری تو انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ آپ دراز کے ہپ پر آؤ تو وہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں اگر وہ لوگ مان جاتے ہیں اگری ہو جاتے ہیں تو میں اسی ٹیم آپ شپ کر دینا ان کو میں آپ سے لے لوں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں بات کرتے ہیں تو میں ادھر گیا جوہر موڑ والے پر دراز ہپ پر میں گیا ہوں تو وہ صاحب جوہے اپنی گاڑی اندر پہلے سے ہی کھڑے موجود تھے وہاں پر تو وہ مجھے دیکھ کے بڑا خوش ہوئے ہو کیونکہ ایک ہوتا ہے انسان کو کہ جو اگر میرے جیسے دراز سے میں کچھ چیز شوپنگ کرتا ہوں اس کا انہوں اور اگر میرے سامنے آجا تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوگی تو اسی طرح سے ان صاحب کو بڑی خوشی ہوئی میں نے دیکھ کے بڑا خوش ہوئے اور پھر انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کرنا ہے تو میں نے کہا کہ میں بھی اندر جا کے بات بات کرتا ہوں اگر وہ اگری ہو جاتے کہ اس طرح سے آپ دے دو ہاتھ و آج جیسے کسٹمر کو تو وہ بھی بہتر ہے تو پھر میں اندر گیا ہوں اور درازوالوں سے میں نے بات کہی تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر کینسل کر کے آرڈر ان کو ہاتھ و آج دے دیتے تو میں نے بولا ایسے میں کیسے دے دیتا وہ تو دراز کی پالیس کے خلاف ہے تو بولا جب آپ کو اتنا پتا ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہوا کہ ہم یہاں سے اٹھائیں گے تو اس کو ہم بیئر آس میں چھوڑیں گے بیئر آس میں ان باؤنڈ ہوگا آؤٹ باؤنڈ ہوگا پھر اس کے بعد ہم اپنے جو رائیڈر کو دیں گے وہ ان کے گھر پہ شپ کر کے آئے گا تو ہوا کچھ یوں ہی کہ اصل میں درازوالوں کے جو ایک کہتے ہیں نا جو ان کی پالیس ہی تھی جو بھی ان کا رول ریولیشن تھا اس کے حساب سہی تو وہ صاحب جو تھے وہ بڑے سمجھدار تھے انہوں نے میری بات پھر میں نے ان سے جا کے بات باہر کری اور ان کو بتایا کہ ایسے ایسے وہ درازوالے کہہ رہے تو انہوں نے بھلا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ نے بھی اپنے کوشش کری اور میں نے بھی کری تو اگر نہیں ملنا نصیر میں تھا تو کوئی بات نہیں اچھا ایک بات میں آپ نے بتا دوں کہ جیسے آپ کے دراز کے جو کسٹمر ہوتے ہیں تو ان سے اپنے وٹسپ پہ خیر بلا فضل میں آپ جو ان سے وٹسپ پہ میسیج نہیں کریں وہ بھی اچھے بات نہیں ہوتی ہاں جو کام کی کوئی بات ہے سلام دعا ہے اور اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل لینی ہے یا دینی ہے تو وہ وٹسپ نمبر ان کا آپ لازمی لے لیا کریں اس سے ہوتا ہی ہے کہ آپ کا گروپ بن جاتا ہے اور اس کے آپ آگے لکھ دیں کہ دراز باہر اس کے نام کے آگے دراز باہر لکھ دیں یہ اس سے آپ کے لئے بہت آسانیہ دیں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ شپ کرتے ہیں شپ کرنے بعد ہم آڈر کینچل کرتے ہیں تو اس کا پہ پلینٹی پڑ جاتی ہے اور اگر ہم ڈائریک اگر ہم کسٹمر کو دیتے ہیں آڈر کینچل کر کے تو وہ بھی ہمارے لئے درست نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ نے یہ سیکھا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ایسی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل مائی گرافز کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اللہ نیکس ویڈیو میں نئے سبق قطاع تاجر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان جندہ با